اسلام علیکم آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی پیپر پریزنٹیشن ہم کیسے تیار کر سکتے ہیں اس طرح کی پیپر پریزنٹیشن تیار کرنے کے لئے سب سے پہلے جو آپ نے مارکر جوز کرنی ہے وہ 605 والی مارکر جوز کرنی ہے یہاں پہ آپ کو نظر آئی ہوگی یہ ماسٹر کمپنی کے آپ کسی بھی کمپنی کی یوز کر سکتے ہیں 605 کٹ والی مارکر آپ نے جوز کرنی ہے ایک آپ کے پاس بلو ہونے چاہیے ایک آپ کے پاس کوئی بھی بلیک ہونے چاہیے یہ بھی 605 ہے اور آپ کے پاس پھر ایک بلو پوائنٹر یا کوئی بھی بلو چیز جس کے ساتھ آپ نے یہ پیپر گائٹ کرنا ہے آپ کے پاس یہ چیز ہونے چاہیے تو سب سے پہلے آپ یہ اس کو غور سے دیکھ لیں سب سے پہلے اوپر لکھا ہوا حصہ انشاء اس کے بعد قوستر نمبر 2 سوال نمبر 2 اس کے بعد مختصر انجوابات آپ یہ مختصر انجوابات بات کو پہلے بھی لکھ سکتے ہیں سوال نمبر 2 کو بعد میں بھی لکھ سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بس یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں آپ نے دو کلر میں نے یوز کیا اور پیچ کتنا زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ دو چیزیں لے کے دیں ایک بلو مارکر ایک بلیک مارکر آپ یہ دیکھیں لکھا وہی ہوا سارا لیکن کتنا اچھا لگ رہا ہے تو اس طرح کی پیپر پیسنٹیشن کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم نے اوپر لکھنا ہے حصہ انشائیہ درمیان میں کر کے بلکل درمیان میں آپ نے لکھنا ہے حصہ انشائیہ بلکل درمیان میں لکھنا ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے نیچے لکھنا ہے سوال نمبر دو اب یہ دیکھیں سوال نمبر دو جب آپ میتھ میں لکھ رہے ہیں تو آپ نے مارکر الٹی پکڑنی ہے جب آپ اردو میں لکھ رہے ہیں تو آپ نے مارکر اس طرح سیدھی پکڑنی ہے کیونکہ انمیت لکھتے وقت یا انگلیس لکھتے وقت ہم الٹی پکڑتے ہوتے ہیں تو حصہ انشائیہ بلکل درمیان میں لکھا ہے اس کے بعد کوسٹل نمبر دو سوال نمبر دو ایک سائیڈ پہ اس کے بعد آپ نے کرنا ہے مختصرن جوابات یہاں پہ یہ چیز نوٹ کرنے والی مختصرن جوابات لکھتے ہوتے ہیں سارے بچے عالموس لکھتے ہوتے ہیں مختصرن سوالات سوال تو پیپر میں ہمیں اس نے دیا ہوئے ہیں ہم نے ان کے جواب رائٹ کرنے ہیں تو ہم یہاں پہ لکھیں گے مختصرن جوابات یہ چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں بورڈ میں مختصرن سوالات نہیں لکھنا مختصرن جوابات لکھنا ہے کیونکہ سوال تو اس نے ہمیں دیئے ہوئے ہیں ہم کیا لکھ رہے ہیں ہم ان کے جوابات لکھ رہے ہیں پہلے انسائن چاہیئے سوال نمبر دو اس کے بعد مختصرن جوابات مختصرن جوابات کو آپ پہلے بھی لکھ سکتے ہیں سوال نمبر دو کو بعد میں بھی لکھ سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب یہ دیکھیں ہمارا کوسٹن فرد کر لیں ہمارا جو پہلا کوسٹن ہے وہ یہاں پہ آپ نے پہلے کوسٹن کے ہیڈنگ دینے ہیں آپ نے سائیڈوں پہ تھوڑا سا ڈیزائن بنا دینا ہے اس طرح سے تاکہ جو پہ جائنا خوبصورت لگے یہ بری ایک نوک سے ساتھ لائن لگانا ہے جیسے سائیڈ پہ چھوٹی سی نوک ہے نا کونے پہ اس کے ساتھ آپ نے لائن لگا دینی ہے اس کے بعد آپ نے ادھر جواب لکھ دینا ہے جواب کی ایڈنگ دیکھیں ایسے اور یہ جو اب آپ بے لکھ رہے ہیں نا بے یہ لاسٹ میں سے سیدھی ہونی چاہیئے اور شروع میں دیکھیں شروع سے ٹیڈی لاسٹ بلکل سیدھی یہ آپ کو آہستہ آہستہ رائٹنگ آئے گی پریکٹس کے ساتھ پریکٹس کرتے رہیں اور ایک چیزہ جو آپ نے یہ جو لکھ رہی ہے نا اردو یہ ہم کرتے ہوتے ہیں کہ ہم لائنوں کے بلکل اوپر اوپر لکھتے ہوتے ہیں آپ نے یہ دو لائنوں کے درمیان میں لکھنا ہے اس سے پیج بڑا ہی زیادہ بھرا بھرا لگتا ہے آپ یہ دیکھیں میں لکھتا ہوں نماز دین کا ستون ہے پہلے کیا ہوتا تھا ہم بلکل لائنوں کے اوپر اوپر لکھتے تھے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درمیان میں لکھیں درمیان میں لکھیں کہ آپ یہ دیکھو کتنا بھرا بھرا لگا ہے کوشش کریں کہ درمیان میں لکھیں نماز اللہ جلالہ سے لینے کا ذریعہ ہے اس طرح اگر آپ تین چار لائنیں لکھیں گے آپ کا کسن بہت زیادہ بھرا بھرا لگے گا آپ یہ دیکھیں ایک کسن آپ نے فرض کریں یہاں پہ آپ کا پورا ہو گیا تو اب آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے اس کے نیچے لائن لگا دینی ہے تاکہ پیپر چیک کرنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہاں پہ اس کا کوششن اینڈ ہو گیا اب آپ اگر آپ نے دوسرا کوششن لکھنا ہے تو بلکل اسی طرح کوششن نمبر جو آپ نے دینا ہے وہ بلیک کے ساتھ کرنا ہے کوششن نمبر ٹو اور یہ اس طرح بنا کے سائیڈوں پہ چھوٹا سا ڈیزائن ایسے اور پھر لائن یہ نوک کے ساتھ لائن لگا دینی ہے اور پھر ادھر جواب آپ جب جواب لکھ رہے ہیں آپ نے جو کوششن نیا شروع کرنا ہے وہ بلکل یہاں سے شروع کرنا ہے یہاں سے آپ دیکھیں اگر کوئی بھی کوششن ہے اللہ عز و جل سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اب یہ دیکھیں سارے لفظ میں نے بلکل درمیان درمیان میں لکھیں آپ نے بھی کوشش کرنی ابھی سے پریکٹس شروع کر دیں کہ آپ لفظوں کو درمیان میں لکھنا شروع کریں اس کے بعد پھر دیجئے لائن لگائیں آپ کی آیت پوری ہو گئی آپ یہ دیکھیں لائن لگائیں اس کے سائیڈ پر یہ ڈیزائن بنا دیں پھر یہ دیکھیں کتنا زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے مکتصر جوابات کو آپ پہلے بھی لکھ سکتے ہیں بعد میں بھی لکھ سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ ہمارے مکتصر جوابات ہی ہیں لیکن سوالات نہیں لکھنا یہاں پہ جوابات لکھنا ہے اس کے بعد آپ نیچے کوئسٹن شروع کریں گے بلکل ایسے ہی تو آپ کا کوئسٹن پورا ہو جائے گا شروع کریں گے